کورونا وائرس کے اس سنکٹ میں اب میڈیا کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کو بھی ایسنشل کموڈیٹیز میں ایسنشل سرویسز میں ڈالا گیا ہے اور میڈیا کے لوگ لگاتار ہر روز بینہ رکے آپ کے لئے کام کر رہے ہیں ہم اس سمیں دوری چنوٹی کا سامنا کر رہے ہیں پہلی چنوٹی تو یہ ہے کہ بطور پترکار ہم کورونا وائرس کے پھیلتے سنکرمن کے بیچ خود کو سرکشت رکھتے ہوئے آپ سے جڑے رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے ہم پہلے اپنی جان بچائیں اور دوسری چنوٹی یہ ہے کہ ہم آپ تک شد اور سچی خبریں پہنچائیں وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ لیکن زی نیوز کو سچی خبریں دکھانے پر آپ نے دیکھا ہوگا لگاتار دھمکیاں ہی ملتی ہیں ایف آئی آر ہو جاتی ہیں کورونا وائرس کے سنکرمن کا جوکم اٹھاتے ہوئے ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو جمہو سے زمین جہاد کی خبر دکھائی لیکن اس سچی خبر کو دکھانے کے بدلے میں ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہمارے خلاف آتنکوادیوں کی دھمکیاں آنے لگیں یعنی کورونا کال میں ہمیں اپنی جان صرف کورونا وائرس سے نہیں بچانی بلکہ زی نیوز کی سچائی سے گھبرائے آتنکوادیوں سے بھی ٹکرانا ہے دیش کی الگ الگ راجے سرکاروں سے بھی ٹکرانا ہے عدالتوں کے چکر بھی لگانے ہیں اور پلس کے تھانوں کے چکر بھی لگانے ہیں یعنی اگر آج آپ کہیں تو آج کے زمانے میں جو سب سے رسکی کام ہے وہ ہے نیوز کا کام اگر آپ نیوز کے پروفیشن میں ہیں اگر آپ پترکار ہیں اگر آپ میڈیا میں کام کرتے ہیں تو اس سمیں آپ سب سے خطرنا کام کر رہے ہیں کیونکہ یا تو آپ ایسی جگہ جائیں گے جیسے مان لیجئے میں سیریا گیا یا میں کوئی یدھ کور کرنے کے لیے گیا یا آپ کوئی آتنکوادی کے انکاؤنٹر کور کرنے کے لیے گئے وہاں ہو سکتا ہے آپ کو گولی لگ جائے اور آپ وہیں مارے جائیں دوسری بڑی بات یہ ہے آپ کوئی بڑی خبر کریں گے وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی تو آپ کو جان سے مارنے کے دھمکیاں ملنے لگیں گی تیسری بات یہ ہے اگر وہ کسی نیتا کو یا کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کو پسند نہیں آئی اور جہاں جہاں ان کی سرکاریں ہوئیں تو وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کر دیں گے ایف آئی آر درج کر کے آپ کو چکر لگوائیں گے عدالتوں میں دیش بھر کی عدالتوں میں آپ کے خلاف کیسز ہو جائیں گے اور آج پترکاروں کی یہ حالت ہے کہ ہم جیسے جو پترکار ہیں دیش بھر کی نہ جانے کتنی عدالتوں میں اور کتنے پولستانوں میں ہم لوگوں کے خلاف کیس چل رہے ہیں ایف آئی آر درج کی گئی ہیں اور جب کبھی ہم بیٹھ کر سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ساری ایف آئی آر پر ہمیں پیش ہونے کی ضرورت پڑے تو صرف ہم یہی کام کر پائیں گے نیوز روم میں کوئی کام نہیں کر پائیں گے ایک پترکار کے جیون میں شانتی کال جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی وہ کبھی ید گرست دیشوں میں ریپورٹنگ کے دوران مارا جاتا ہے کبھی کسی مافیا کے ہاتھوں مارا جاتا ہے کبھی بندھک بنا لیا جاتا ہے اور ان سب سے اگر بچ بھی گیا تو دھمکی کی شکل میں موت اس کے جیون میں دستک دینے لگتی ہے اس کے علاوہ ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہیں الگ الگ طریقے سے دباؤ بنای جاتے ہیں اس سمیں یہ بات اس لیے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے کیونکہ آج کل کرونا وائرس کا خطرہ بھی ہر پترکار کا پیچھا کر رہا ہے یعنی آپ کس کس سے بچیں گے وائرس سے بچیں کی نیتاؤں سے بچیں کی اپرادیوں سے بچیں کی آتنکوادیوں سے بچیں کس کس سے بچیں گے اس لیے آج کا جو زمانہ ہے یہ جو سمیں ہے یہ میڈیا کے لیے اور پترکاروں کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سچ کہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی چنوٹی پون کام ہے سب سے رسکی بزنس ہے یہ رپورٹر ویڈاوٹ بارڈر نام کی ایک سنستہ کے مطابق ورش 2019 میں دنیا بھر میں 49 پترکار مارے گئے تھے 389 پترکاروں کو ان کی رپورٹنگ کو لے کر الگ الگ آروپوں میں جیل میں بند کر دیا گیا جبکہ 57 پترکاروں کو بندھک بنا لیا گیا پچھلے دس ورشوں میں کل ملا کر دنیا بھر میں 949 پترکاروں کی ہتیا کر دی گئی یعنی انہیں سچ بولنے کی قیمت چکانی پڑی ٹھیک ویسے ہی جیسے آج کل ہمیں جہاد کی سچائی سامنے لانے کے بدلے میں دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اور ایف آئی آر بھی مل رہی ہیں حالانکہ ہمیں اس بات کا سنتوش ہے کہ اس دیش کے کرنوں لوگوں نے آپ سب نے ہمیں اپنا سمرتن دیا اور سرکار نے بھی کہا کہ سچائی کے خلاف کوئی دھمکی برداشت نہیں کی جائے گی کم سے کم کیندر سرکار کا ساتھ ہمیں یہاں پر ملا کسی پترکار کو کام کرنے کے لیے دھمکی ملنا بہت گمبر بات ہے جی نیوز کو جتنی دھمکیاں ملی اور جو بھی ان کے پاس جانکاری ہے وہ جانکاری انہوں نے گرہ منتری کو بھی پتر لگ سکتے پولیس میں بھی دے سکتے ہیں اسی سے ایکشن شروع ہوتی ہے اور یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یا سیدھا کوٹ میں بھی جا سکتے ہیں تو یہ جو ایک ویدی سمت مارگ ہے وہی مارگ ہوتے ہیں اور اس کے آدھار پہ ہی کاروائی ہوگی لیکن میں آپ کو وشواز دل آنا چاہتا ہوں کہ یہ سرکار اس طرح سے ویدیش سے دھمکیاں ہمارے یہاں کے پترکاروں کو ملے گی یہ بلکل برداشت نہیں کرے گی یہ تو سچی خبروں کی بات ہوئی لیکن میڈیا میں ان دنوں جھوٹی خبریں بھی تو پھیلائی جا رہی ہیں فیک نیوز کا آپ کیا کریں گے یعنی جو سچی خبریں دے رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہیں انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں اور جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں وہ شاید کھلے گھوم رہے ہیں فیک نیوز کے ذریعے کورونا کو لے کر در اور دہشت کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور کیندری سوچنا اور پرساران منتری پرکا جاوڑکر نے آج اپنے ایک لیکھ میں ایسی ہی کئی جھوٹی خبروں کا ذکر کیا ہے جنہیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ خاص لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسی کئی خبریں کیندر اور راج سرکاروں کو بدنام کرانے کے لیے بھی پلانٹ کی جاتی ہیں اور یہ ایک سازش کا حصہ ہوتی ہے اور کئی بار ان سازشوں میں خود کئی بڑے بڑے پترکار جو کسی خاص وچاردارہ کے ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں تو کل ملا کر ہمارے سامنے مشکلیں بہت بڑی بڑی ہیں چنوٹیا دگنی ہیں اور خطرے بھی بہت پرکار کے ہیں لیکن کورونا کے ساتھ ساتھ ان دوسری پریشانیوں کے بیچ ہم آپ سے لگاتار جڑے رہیں گے کٹھن سمیہ میں ہماری ہمت گھٹے گی نہیں بلکہ بڑھتی ہی جائے گی یہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے اس سمیہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ کے زندگی آپ کے پیچے پیشانیان کی آپ کے پیچے پیشانے آپ